اللہ 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 ہالیلویہ ہماری جو آج کی مرکزی آیت ہے ہم اس سے شروع کریں گے تلیر کیسے بن سکتی ہے تلیر کس طرح ہو سکتی ہے ایک عام مہرج ہوتی ہے آن سے مراد ہے کہ ہم بہلوں کی سوچ ہوتی ہے کہ شاید میں نہیں کچھ کہ سکتی شاید میں نے بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں کچھ کہ سکتی میں پڑھوں شاید میں گھر کے کاموں میں مسروب نہیں آتی ہو اس لیے میں کچھ نہیں کہ سکتی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں لوکا کی ہمچی اس کا دس باب اور اس کی اٹھتی سائید جو ہماری مرکزی آیت ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے اس کا دس باب اور اس کی اٹھتی سائید اس میں یوں لکھا ہے پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں تاپیل ہوا اور مردو نام ایک عورت میں اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ان کا قرام سن ہوتی لیکن مردہ خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آئے قرآن کیا تجھے خیال نہیں تو میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے پس اسے پریاد کر کہ میری مدد کر رہے قرآن نے جواب میں سے کہا مردہ مردہ وہ تو بہت سے چیزوں کی فکر و ترتب ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا عصہ چل لیا ہے جو اس سے چھینہ نہ جائے گا قرآن کا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سے بلکت ہو امین پرام کا شکر کرو آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس سے جی بات آرہی ہے یہاں پر دنیا کی فکر و ترتب کی بات آرہی ہے یہاں پر چناؤں کی بات آرہی ہے یہ گھر میں کوئی بیمان آیا ہے تو اسی اچھے کو خدمت کریں اچھے اچھے کھانے بنائیں اچھے اچھے کھانوں سے ہم اس کی خدمت کریں یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اگر اس چیز میں اگر آپ clever ہیں آپ خوشیار ہیں آپ spiritually thoughtful clever ہیں تو پھر آپ اس چیز کا چناؤں کریں گے جو آپ اب تک برکت دینے والی ہے ہالیلویہ اور یہاں پر مریم clever تھی مریم چلاک تھی اور مریم نے کیا کیا مارتھا تو کھانے بنانا شروع ہو گئی مارتھا تو کام کرنا شروع ہو گئی لیکن مریم نے کیا کیا وہ یسیو کے پاس بیٹھ کر خدا کتلام سن رہی تھی اس کی باتیں سن رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو مجھے اس سے ملے گا وہ مجھ سے چینہ بھی جائے گا دنیا کے فکریں دنیا کے کھانے دنیا کا لنا دینا تو چند دھروں کا چند لمحوں کا یا چند گھنٹوں کا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ آپ کی جسمانی موت کے ساتھ ختم ہونے والا ہے ہالیلویہ تو مریم نے کیا کیا مریم نے یسیو کے پاس بیٹھ کر کلام کو سنا اور اس نے اس اچھا حصے کو چنا جس کے بارے میں پرامن جسرمسی نے خود کہا کہ اس نے اپنا اچھا حصہ چن لیا ہے پرامن کے نام کو جھل پرامن کی تعلیم کرتے ہیں آج بھی وہ ساری بھیلیں کلیبر ہوئی ہیں کلیبر ہمیں اگر جسمانی طور پر کلیبر ہے تو ہمیں spiritually بھی کلیبر بننا ہے کیونکہ بہت تو نزدیک ہے ہالیلویہ کیا آج آپ جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس جو کپییں ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ کے پاس اتنا تیل ہے کہ آپ کے مشلے چلتی رہے آپ کے پاس اتنا تیل ہے کہ آپ اس کے آنے تک آپ انتظار کر لیں اور آپ کا تیل ختم نہ ہو تو اس تیل کو نہ ختم کرنے کے لئے اس تیل آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسا وہ حضوری وہ بات وہ رو کی انائنٹنگ وہ رو کے ہتھیان وہ رو کے پھل اگر آپ کی زندگی پہ قائم رہے تو ضرور ہے کہ اس کے ساتھ بنے رہی ضرور ہے کہ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم کرے جس جو ریلیشن مریم نے یسو کے ساتھ بنایا آج ہمیں میری بہنوں اس ریلیشن کو قائم کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے دنیا کے رشتوں کو بہت اچھے سنیباتے ہیں بہت اچھے سے بہت طریقے سنیباتے ہیں لیکن جو ایک روحانی رشتہ ہے وہ تمام رشتوں سے اوپر ہے اور اس رشتے کو نبانے کے لئے اس رشتے کو اس کے قریب جانے کے لئے ضرور ہے کہ ہم اپنے اچھے حصے کو چنے اور وہ اچھا حصہ ہے خدا کے ساتھ دعا میں جانا دعا میں بیٹھنا روزی میں جانا حالیلویہ کیونکہ آپ کا چناؤ آپ کے خاندانوں کو بدل سکتا ہے آپ کا چناؤ آپ کے گھر کو بدل سکتا ہے آپ کا اچھا چناؤ آپ کے بچوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے آپ کا چناؤ آپ کے خاندانوں کو بدل سکتا ہے آپ کا اچھا حصہ آپ کے گلی محلے شہروں کو بدل سکتا ہے یسو کے نام سے حالیلویہ خدا ان کے نام کو جلال دے حالیلویہ اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ نے کیا کر رہا ہے خدا نے آپ کو موقع دیا ہے آج آپ دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں میں اور آپ زندہ ہیں خدا ان کہتا ہے کہ آج بھی ترے پاس رکھ آج کا دن بھی تیرہ ہے آج کے منٹ بھی تیرے ہیں آج کے سیکنڈ بھی تیرے ہیں خدا ہم پر موقع دے رہا ہے کیا ہم بارتھا دنیا کی فکر ترہ دنیا کے کاموں میں تو نہیں کھو رہے ہیں کیونکہ ہم بہنوں کی عادت ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اس کے گھر میں یہ آگیا میرے گھر میں یہ کھو میرے دنیا کاموں میں لگ رہتے ہیں اور آج بھی اگر آپ چرچ میں آئے تو چرچ کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو دیکھ چرچ ہے چرچ میں آنے کا مطلب ہے خدا کے کلام کے ساتھ چھوڑ کرنا خدا کی آواز کو سننا پاک روح کی آواز کو سننا حالیلوی اور اگر آپ ابھی بیٹھے آپ ادھر ہیں اور فکرت رد کو پیچھے چھوڑ کر جائے گے تو آپ خدا کے کلام کو سن سکیں گے اور جب آپ خدا کے کلام کو سن یں گے تب ہی خدا کلام آپ کے اندر کام کرے گا حالیلوی میری بہنو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے اچھے عیسے کا چناؤ کریں آج ہمیں اچھے عیسے کو چننے کی ضرورت ہے بہت سری ایسی چیزیں ہیں بہت سری ایسی تلیر پھینے ہیں اگر سب سے پہلا کریکٹر ہم دیکھیں گے وہ آستر گا راب کے کلام میں یوں لکھا ہے تب آستر نے مردگی کے پاس جو آپ جانے کا حکم روزہ رکھو اور تین روز تک اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں اور میری سہینی اسی طرح روزہ رکھے گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آیت کے خلاف ہے اور اگر میں حلاق ہوئی تو ہوئی اس بات پر دوبارہ گوھر کیجئے اگر نے ہلاق ہوئی تو ہوئی تناز مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا اور آگے میں پڑھنے پانچ میں پانچ بات کی میں پہلی جائے کو بھی پڑھوں گی اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شہانہ رواز پہن کر شاہی محل اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بات شاہ اپنے محل میں اپنے دخت پر قصر کے مقابلہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا آمین اب یہاں پر ہمیں آستر کی سوری ملتی ہے آستر وہ کریکٹر ہے جو ایک تلیر اور جرعت من دورت تھی اس نے اپنی جرعت اور ساری سے اپنی قوم کو کسی ایک نہیں کسی جہار کو نہیں کسی دست کو نہیں اپنی فیملی کے لوگوں پر بلکہ ایک عورت کی جرعت ایک عورت کی تریری ایک عورت کی فوکس ایک عورت کی فرما برداری نے اپنی پوری قوم کو ایک بادشاہ کے غلامی سے ازاد کروایا اور وہ تھی آستر آج میں مجھ میں اور آپ میں آپ جتنی بھیلے بیٹھی ہیں آپ میں بہت ساری آستر ہو سکتی ہیں اگر آج آپ بھی آستر کی طرح اپنا دلیری کے ساتھ خدا کے حضور میں جاتی ہے ہم بہت ساری کام ہمیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس پوری یہودی قوم ہوئے آپ کے بندن ٹوٹے آپ کے دھر کی فیلنچل پروبلم ٹھیک ہوئے تو پھر ضرور ہے کہ آستر کی طرح پلاننگ کریں آستر کی طرح روزے میں جائیں آستر کی طرح دعا میں جائیں اور ایک پوری تیاری کے ساتھ حالیلوی یا اور وہ تیاری کیا ہے تیاری پوری تیاری کے ساتھ اور ایک بڑی بات جہاں پر ہمیں پڑھنے کو مز دیا وہ ہے اس نے کہا کہ آج میں ہلاک ہوئی سو ہوئی دیکھو جائیں کہ جو ہوگا لیکن آج میں نے بادشاہ کے حضور جانا ہی جانا ہے میں نے اپنی قوم کے لیے لٹنے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی کرنی ہے آپ آگے جانے کی کوشش کرتے لیکن ابلیس آپ کے کانوں میں آواز ڈالے گا ابلیس کہے گا چھٹو پنا کوئی نہیں بڑی بڑی کوئی نہیں سنی جاندی اس کے لیے اپنے کان کو کھولیں گے تو وہ آپ کے کانوں میں آواز دے گا وہ آپ کو پہے گا رہنے دے کچھ نہیں ہو سکتا تیری پہلی دعائیں تو سنی نہیں گئی تیرا یہ تو ہوا نہیں ہے لیکن میری بھیلوں ہمیں بکت کا انتظار کرنا ہے اور روزے اور دعا کے ساتھ جب آستر ٹھہری اور اس نے بکت کا کے حضور جا رہی اور وہ گئی اور پوری تیاری کے ساتھ جاتا کسی بھی جنگ لڑنے کے لیے ایک فوجی بھی پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے آج وہ جنگ میں اور آپ بھی لڑ سکتے ہیں اور وہ کون سی جنگ ہے وہ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں ہے ہماری جنگ ہے اپنے اس کی فوجی سے حالات سے مجھلوں سے بھماریاں سے پریشانیوں سے اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اچھے حصے کا چناؤ کریں ہاللوی اچھے حصے کا چناؤ کرنا بہت ضروری ہے دے گا پاسر صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کو خود کو بھی لڑنے کی ضرور ہے کیونکہ ہر کسی نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے اپنے حلاتوں کی لڑائی اپنے مشکل کی لڑائی اپنے مسیق کی لڑائی آپ نے خود مرنی آیا ہے جہا پر آستر اپنے لوگوں کی لڑ رہی ہے آپ اپنے گھرانوں کی لڑ سکتے ہیں آپ اپنے خاندالوں کی لڑ سکتے ہیں لیکن ایک پوری تیاری کے ساتھ ہلیلوی یہاں پر ہمیں آستر کیسے ملتی ہے وہ کہتی آج میں جاؤں گی جو ہوئے گا دیکھی جائے گی مر تیاری تھی اس کا وفاداری کا لباس اس کا فرمبرداری کا لباس اس کا شاہی لباس اس کی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے اور وہ پوری وفاداری کے ساتھ خدا کی حضوری میں جب جاتی ہے اور اپنے خدا کو ساتھ لے کر جب جاتی ہے اور بادشاہ کے حضور جب جاتی ہے تو آستر کی دوا اس کا روزہ اس کی پیاری اس کی دنیری بادشاہ کے پلین کو چینج کر رکھ دیتی ہے بادشاہ کی پلین کو چینج کر دیتی ہے اور بادشاہ کے پلین بدل جاتے ہیں حالیلوی آج جب ہم پلین کے ساتھ جائیں گے جب ہم پلین کے ساتھ سوگی وہ پھر آپ کی پان میں آکے نہیں کہنے بھلا چھتے دواؤں کوشنی ہو لگ چھتے روزے کوشنی ہو لگ روزوں اور دواؤں سے بہت کچھ ہوتا ہے میرے عزیزو جب ہم قدام ایک تیزور وفاداری سے چلتے بھڑھتے تو بہت زندگیاں بدل جاتی ہیں بڑی آج آپ کو پریشان ہونے کی زہورت نہیں ہے آج آپ کو پریشان ہونے کی زہورت نہیں ہے آپ کے لئے خوشکبری ہے آپ کے لئے بریکنگ ڈیوز ہے کہ آپ اس یہوہ خدا کے آپ اس کے لوگ ہیں جس نے اپنے لوگوں کو بیا فال میں بشر مندانہ نہ دیا اور اس نے آسمان کو کھولا اور مند برسایا اور اس کے بھوک کے لوگ جتے نے ان کی بھوک جاتی نہیں ان کی پیاس جاتی نہیں اللہ اللہ ہم خلان کے نام کو جلال دیں خلان کی تعریف کر دیں ہمیں آج تیاری کی ضرورت ہے دنیا کو چھوڑ دیں دنیا کی بات کو چھوڑ دیں یشوہ اس کا دوسرا بات ہے آپ سکتے ہیں رہا جو تھی وہ اسپی عورت تھی وہ ایک فہاشا عورت تھی اور اس کی دلیری دیکھے آن آلیلویا آج بہت سارے لوگ بات کرتے لوگ جی خلانی پہند ہے انجے دعا کرتی ہے انج کرتی آئے کارتی کام تھی انج لیکن کچھ بات ٹھیک بھی ہوتی جو کچھ آپ کے اندر ہوگا آپ کے اندر سے وہ ہی نکلے گا آلیلویا اگر آپ کے اندر چگھنیاں ہے تو چگھنیاں نکلے گی اگر گالیاں ہیں تو گالیاں ہی نکلے گی اور اگر آپ کے اندر خدا کلام ہے تو جس کے پاس بھی بیٹھیں گے آپ کوشش ہوگی کہ میں اس کلام بتاؤ اور یہ کریکٹر بہت اپوزیٹ آستر کے بہت اپوزیٹ ہے یہ کریکٹر جس کریکٹر کی میں بات کہہ دیوں یہ رہاب کریکٹر ہے اور رہاب جو تھی وہ اشعہ ہوا تھی لیکن جب اس نے یشوہ کے جسوسوں پہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی اس نے سوچا کہ یہ خدا کے لوگ ہے اور اس نے وہ کلیور تھی اور اس نے کیا کیا خدا کے لوگوں کو دیکھ گئی اپنے ساری بات ان کے سار میں رکھ دی اور اس نے سب سے پہلے کیا جب خدا کے لوگ جسوسی کرنے کے اس ملک کو کہہ کیونکہ وہ ملک بہت جلدی تباہ ہونے ختم ہونے والا تھا تو اس نے کیا کیونکہ وہاں جہاں جس ملک میں جاتے تھے وہاں پر خدا کے بندے جاتے تھے تو ان کو مار دیا جاتا تھا اور وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں پر کچھ یشوہ کے لوگ آئے ہیں جسوسی کرنے کے لیو اور روحاب نے کیا کیا ان کو چھپا لیا اللہ ان کو چھپا لیا کیونکہ روحاب جانتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہے جن کا خدا اسرائیل کا خدا ہے یہ وہ لوگ ہے جن کا خدا زندہ خدا ہے یہ وہ لوگ ہے جن کا خدا آسمانوں سے من برساتا ہے اور اس نے کیا کیا ان کو پناہ دی اور جب بادشاہ کے لوگ پوچھنے کیلئے آئے تو اس نے کہا کہ نئے نہیں یہاں پر کوئی تو تمہارا خدا زندہ خدا ہے تمہارا خدا بچانے ملا خدا ہے اور جب ملک تباہ ہو تو میرے ساتھ وادہ کرو مجھے اور میرے گھرانے کو بچایا جائے مجھے اور میرے گھرانے کو بچا جائے مجھے کو نشانی دو مجھے جب آپ اس پرے باپ کو پڑھیں آپ جب مردی تک اہلا باپ پڑھیں تو اس جو نسل نامہ لکھا گیا ہے جو نسل لکھے کہ مسید سو کے بارے میں اس میں بھی اس عورت کا نام آیا کیوں آیا کیونکہ اس نے دلیری کی اپنے خاندان کو بچانے کی اس نے اپنے زندگی کی برمانی کی اس نے یہ نہیں سوچا جب اس نے ٹھان لیا کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے میں یہ بچانا ہے میں نے زندگی رہنا ہے میں نے اپنی زندگی لیلی ہے تو اس نے اپنی پرانی لائف کو چھوڑ کر خدا کے لوگوں سے درخواست کی کہ مجھے اور میرے گھرانے کو بچایا جائے اور ایسا ہی ہوا اور جب سب کچھ کتم ہوا رہاب اور اس کے گھرانے کو بچایا گیا ہالیلوی آج آپ اماندار ہیں آپ راست بہت ہیں آپ کو دلیلی کرنے کی ضرورت ہے آج آپ دنیا میں دیکھیں خدا کا کلام کتنی تیزی سے پھر رہا کیسے لوگ کیسے بہنے نوجول بیٹ گیا خدا کے کلام میں بھاڑ رہی ہیں آج ہمیں میرے عزیز میری بہن اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ خدا جنت آنے والا ہے جو دلیری آپ پہ ہوگی وہ دلیری آپ کے بچوں میں ہوگی جس دلیری سے آپ چرچ کو بنائیں گے اسی دلیری سے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ جنیں گے آپ کی بیٹیوں بھی آپ کے ساتھ جنگی اس کے بات اگر ہم بہت سرے والے ہیں بہت سارے ریفرنس ہیں جو میں اگر دینا چاہوں تو بہت ٹائم لگے گا ابرانیو 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 10 25 کیونکہ اس کا بڑا عجل ہے کیونکہ تمہیں سبر کرنا ضرور ہے کیونکہ یہ کلام یہ ایک آئینہ ہے ہمارے دوگے یہ روحانی آئینہ ہے جو ہمیں ہر ایک چیز کو دکھاتا ہے تو میں پہل رہی تھی ابرانیو 10 35 اور 36 آئی پس میں لگا کہ تمہیں سبر کرنا ضرور مرزی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کر سبر کے ساتھ آج اگر آپ نے کچھ رویسٹیں خدا کی حضور میں رکھی ہے تو سبر سے انتظار کریں تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے کلام کے مسینہ سے برکت پائی ہو ہلیلوی اگر تلیر اگر آپ تلیری چاہیے اگر آپ کو مہمت چاہیے وہ ضرور ہے خدا کی حضور میں آئے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بڑھائیں اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کریں جس طرح جس طرح کی دلیری پارا برس کی عورت نے کی تھی ایک بڑی بیڑ نا پروا کرتے اس کو کوئی پروا نہیں تھی کہ میں اس بیڑ میں گھوسو ہوگی میں بیمان ہوں لوگ کیا کہیں گے حلیلویا اس نے کہا نہیں اس نے اپنے فاکس کو بنایا اس نے کہ آج میں نے اپنا موجزا لینا ہی لینا ہے آج میں نے اپنے ہیلنگ لینی ہی لینی ہے اور اس کو امان تھا اور اس نے گلری سے اس بھیڑ کی پروان نہ کرتے ہوئے اس بھیڑ میں گھوسی اور یسو کے پلے کو چھوا اور اس کا خون بینا بند ہو گیا حالیلویا پوشن ہونا چاہیے خدا کا کلام خدا کی آواز اور وہ دنیری جو تھی وہ دنیری جو ہنہ نے کی حالیلویا جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم دنیر ہے ہمیں گھبرانے کی ضرور نہیں Praise the Lord اور میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے مسئلہ سے آپ شب کو بہت برکت ملی ہے اور نیکس ڈائم موتا ملا تو شیئر کروں گی کیونکہ مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے تو قرآن کے رام کو جال قرآن کی تاریخ